چیمپین سٹافی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ روز آ رہا ہے اور ہر آنے والا دن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ چیمپین سٹافی پاکستان سے دور جاتی جا رہی ہے چیمپین سٹافی پاکستان سے دور جاتی جا رہی ہے میں نے یہ بات آپ کو ایک ہفتہ ڈیٹ پہلے بتائی تھی کہ پی سی بھی اپنے پاؤں پہ کلاری خود مار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بھیل مجھے مار وہ والا حساب کر رہا ہے پی سی بھی ایک در ایک ایک کے بعد ایک ٹیم جب پاکستان آنے کے لیے چی پہلے انڈین ٹیم نے بولا کہ ہم پاکستان چیمپین سٹافی کھیلنے نہیں آئیں گے پھر افغانستان ٹیم نے بولا ہم چیمپین سٹافی پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے آپ کو میں نے کل یہاں پرسو ایک چیز بتائی تھی کہ بنگلہ دیش کے بورڈ نے بھی آئی سی سی کے ساتھ بات کی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار پچیس کی چیمپین سٹافی پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے پہلے انڈیا اور افغانستان نے پاکستان میں آ کر چیمپین ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے پاکستان پرکٹ بورڈ جو ہے بارہ سو اسی کروڑ پیار خرچ کر رہا ہے چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہوسٹ کرنے کے لیے اسی مددے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد سر موجود ہے اب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خور سناتا ہوں کہ جسٹ ابھی ابھی کی بات ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ کئی نہ کئی اکات ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اکات لوگ بھی جو ہیں اب تھوڑا تھوڑا سوشل میڈیا پہ نکل رہا ہے آئی سی سی چیمپین ٹروفی کو لے کر جو ہے اب سوچ میں پڑ گیا ہے کپ ہی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر بات سپھ افغانستان ہندوستان کی نہیں ہے بنگلہ دیش بھی بیچ میں آ گیا ہے اور بنگلہ دیش نے بھی یہ بات کہی ہے کہی نہ کہی اور میرے کیال سے آسٹریلیا نے بھی آئی سی سی کو کہی نہ کہی ایک پچکاری ماری ہے کہ بھائیہ یہ آئی سی سی چیمپین ٹروفی پاکستان کی مشکل کا مہنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ایک طریقے سے بی سی سی پورا یہ تھان کے بیٹھا کہ بھائی پی سی بی کرکیٹ بورڈ کو پاکستانی کرکیٹ بورڈ کو وہ گھٹنے پہ کھڑا کر دے گی بھائی گھٹنے پہ لاکے کھڑا کر دے گی پہلے ٹیم انڈیا نے صاف منع کر دیا کہ وہ پاکستان چیمپین ٹروفی کھلنے ٹیم انڈیا وہ نہیں بھیجے گی اس کے بعد افغانستان نکل کے سامنے آئے کہ وہ بھی نہیں جائیں گے سری لنکا نے بھی یہ بولا کہ وہ بھی نہیں جائیں گے اور اب بنگلہ دیش نے جیسے ہی یہ بولا کہ وہ چیمپین ٹروفی کے لیے پاکستان ٹیم بھیجنے والی نہیں ہے تو پوری پاکستانی آم پاکستان کی جو ایکس پلیئر ہے یا پھر ان کے میڈیا سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان سب کے پیچھے جو ہے بی سی سی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور جو ہے یہ بھارت جو ہے جیسا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں چیمپین ٹروفی ہو یہ حبر لے گیا چکوں آپ کے پاس آپ کو بتائی چیمپین ٹریفی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ روز آ رہا ہے اور ہر آنے والا دن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ چیمپین ٹریفی پاکستان سے دور جاتی جا رہی ہے چیمپین ٹریفی پاکستان سے دور جاتی جا رہی ہے میں نے یہ بات آپ کو ایک ہفتہ ڈیٹھ پہلے بتائی تھی کہ پی سی بھی اپنے پاؤں پہ کلاری خود مار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آہ بھیل مجھے مار وہ علاہ ساتھ کر رہا ہے پی سی بھی ایک در ایک ایک کے بعد ایک ٹیم جب پاکستان آنے کے لیے چیمپنس ٹاپی کھیلنے کے لیے انکار کرتی جا رہی ہیں اس سے پہلے انڈین ٹیم نے بولا کہ ہم پاکستان چیمپنس ٹاپی کھیلنے نہیں آئیں گے پھر افغانستان ٹیم نے بولا ہم چیمپنس ٹاپی پاکستان کھیلنے نہیں آئیں گے آپ کو میں نے کل یہاں پرسو ایک چیز بتائی تھی کہ بنگلہ دیش کے بورڈ نے بھی آئی سی سی کے ساتھ بات کی ہے کہ ہم چیمپنس ٹاپی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے بھی اور آپ نے آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا نیوز چینلز کے اوپر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کچھ حبر سنی ہوگی اور یہ بڑی ایتھینٹیک اور افیشل نیوز ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے بعد آپ بنگلہ دیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپنس ٹاپی کھیلنے کے لیے نہیں آرے اب اس کے پیچھے بڑی بات کیا ہے اس کے پیچھے والی ساری بات کیا ہے اور اس بات کے اوپر اب پی سی بی کا کیا ایکشن ہے کیونکہ اب اس کے اوپر پی سی بی نے بھی بات کرنا شروع کر دیا ہے پی سی بی افیشلز نے بات کرنا شروع کر دیا ہے یا پتا چلا گیا جی بنگلہ دیش اور آسٹریلیا بھی پاکستان چیمپنس ٹاپی کھیلنے کے لیے نہیں آرہے تو کہیں نہ کہیں اس کا قصور بار بھی پی سی بی نے اور پاکستانی میڈیا نے بی سی سے اور انڈین گورنمنٹ کو بنانا شروع کر دیا ہے انڈین گورنمنٹ جوہاں وہ سیاست کر رہی ہے بی سی سے جوہاں پولیٹکس کر رہا ہے اور ایک کے بعد ایک جوہاں پاکستان ٹیمو کو جوہاں وہ اپنی باتوں میں لگا کر جوہاں وہ پاکستان سے دور لے کے جا رہے ہو پاکستان سے چیمپنس ٹاپی کی ہوسٹنگ چھنوا رہے ہو یار میری نہ ایک بات سنو میں نہ آپ کو بڑی مدلے کی ایک بات بتاتا ہوں ہمارا جو پی سی بی ہے نا پہلی بات ہے یہ with huge respect بات کروں گا سچی لیکن برنا نہیں کروں گا ہمارا پی سی بی کا چیرمین ہے موسن نکوی سر موسن نکوی کو کرکٹ کا کچھ عطا پتا نہیں ہے علیف بے بھی اس بندے کو کرکٹ کی نہیں پتا کیونکہ وہ کبھی کرکٹ کھل لہی نہیں ہے اس کا دور دور تاک کرکٹ سے کوئی بیگراؤن نہیں ہے اس بندے نے اس معاملے کو اتنا گھندا ڈیل کیا ہے اتنا گھندا ڈیل کیا ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاری مار لیا ہے پہلی تو بات ہے آپ چیمپنس ٹاپی کے پرپوزار ناؤنس کر رہے ہو آپ نے انڈیا سے پوچھا نہیں ہے بھائی کون سا ایسا ٹورنامنٹ ہے جو انڈیا کا بغیر چلتا ہے مجھے بتاؤ نا انڈیا کا بغیر کی ٹورنامنٹ چلتا ہے انڈیا انڈیا سے پیسہ آتا ہے بیسی سے ایسے ریوینیوں آتا ہے بھائی مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو ہندوستان نے پاکستان میں آ کر چیمپن ٹروفی کھیلنے سے منع کیا لیکن اب بنگلہ دیش نے بھی صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ چیمپن ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے پاکستان پرکٹ بورڈ جو ہے بارہ سو اسی کروڑ پیا خرچ کر رہا ہے چیمپن ٹروفی پاکستان میں ہوسٹ کرنے کے لیے اسی مددے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شاہد سر موجود ہے السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک سر کیا کہیں گے روز ایک نئی خبر سامنے آتی ہے چیمپن ٹروفی کو لے کر کبھی انڈیا انکار کر دیتا ہے کبھی افغانستان اور بنگلہ دیش نے بولا ہے کہ وہ چیمپن ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں افغانستان اور بنگلہ دیش کا کیا مسئلہ ہے بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا دیکھیں سپورٹس کو اگر سپورٹس رہنے دیا جائے تو دنیا کوہ فتح کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہے اب سپورٹس کے اندر اگر سیاست آ جائے تو سپورٹس کا کام وڑ جائے گا خراب ہو جائے گا کسی بھی ترقیہ آفتہ ملک ہمسایہ ملک دور کا ملک ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو سپورٹس کو بہتر کرنا پڑے گا سپورٹ واحد چیز ہے جس سے کسی بھی ملک کا سوفٹ ایمیج آپ پورٹریک کر سکتے ہیں پوری دنیا کے آگے سپورٹ سے آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں چاہے وہ بورڈر کے ہو یا آپس کے معاملات ہو وہ بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر ایشو یہ ہے کہ دو ہزار نو میں تین مارچ دو ہزار نو کے اندر لیبرٹی میں قذافی سٹیڈیم کے پاس سرلنکا ٹیم پہ حملہ ہوا ہم نے ایکسپٹ کیا کہ کچھ کو تاہی ہم سے ہوئی لیکن اس کے بعد ایک کریکر بھی پھٹا ایک بھی کوئی نقصان ہوا کسی کو اگر پاکستان چاہے تو چان پر بھی جا کے ہمیں ہمارے چیمپئن ٹروفی کروا سکتی ہے پاکستان جھوڑے چان پر بھی اگر یہ چاہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں ہم دس قدم آکے بڑھائیں گے یہ بھائی اب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک خوشی کی خبر سناتا ہوں کہ جسٹ ابھی ابھی کی بات ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ کئی نہ کئی اکات ویڈیو بھی دیکھی ہو گئی اکات لوگ بھی جو ہیں اب تھوڑا تھوڑا سوشل میڈیا پہ نکل رہا ہے آئی سی سی چیمپئن ٹروفی کو لے کر جو ہے اب سوچ میں پڑ گیا ہے کپ ہی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اندر بات سپس افغانستان ہندوستان کی نہیں بنگلہ دیش بھی بیچ میں آ گیا ہے اور بنگلہ دیش نے بھی یہ بات کہی ہے کہی نہ کہی اور میرے کیال سے اور اسٹریلیا نے بھی آئی سی سی کو کہی نہ کہی ایک پیچکاری ماری ہے کہ بھائیہ یہ آئی سی سی چیمپئن ٹروفی ٹو ٹو ٹاؤزن ٹو 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 ٹی فائب کا جو روٹ ہے نا یہ تھوڑا چینج کر دو کیونکہ پاکسان میں بڑا دھماکہ ہوا ہے کل بہت سارے ان کے جو ہے آرمی کے لوگ مرے ہیں اس میں وہ تو الگ بات ہے اس کو اپنی جگہ چھوڑیے یہاں پر آئی سی سی جو ہے وہ یو اے ای میں چیمپینز ٹروپی کو کروانے کا سوچ رہا یہ بڑی اچھی نیوز ہے ابھی تک آفیشلی یہ نیوز باہر نہیں آئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کی جو نیوز ہوتی ہے دوستو وہ بڑی جلدی لیک ہو جاتی ہے چاہے وہ آئی سی سی کی بات ہو چاہے وہ بی سی سی آئی ہو افغانسان کرکٹ بورٹ ہو پاکستان کرکٹ بورٹ ہو کوئی بھی بورٹ ہو کرکٹ کی بات جو ہے نا بھائی اپیشلی نیوز آنے سے پہلے ہی لیک ہو جاتی ہے تو بھائی یہ ابھی جو ہے یہ ابھی نیوز آپ کو ملے گی تھوڑا صبر کریں کہ ابھی آئی سی سی جو ہے چیمپینز ٹروپی کا جو روٹ ہے نا یہ چینج کرنے والی ہے ٹریک جو ہے اس کا جو ہے وہ یو ای کی طرف ہونے والا یہ ایک بات اور دوسری بات جو میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں یوراج سنگھ اور ہربجن سنگھ کو لے کر جو دو تین بندوں نے ایک ویڈیو یا ریل بنائی تھی جو اس میں وہ لوگ جو ہے وہ لنگڑاتے ہوئے وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ویڈیو آئی تھی وہ کپ ہی زیادہ وائرل ہوئی اس پر بہت سارے لوگوں نے اوبجیکشن لگایا بہت سارے لوگوں نے باتیں کی اور واہ کیا سین ہے واہ کیا سین ہے ہندوستان اور افغانستان کے علاوہ دیکھو یہ دو ٹیمیں تو پہلے تھے کہ افغانستان اور ہندوستان اب اس کے علاوہ تین اور مزید ٹیمیں ہیں آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کی کنٹینڈر جنہوں نے یہاں پر پاکستان میں آنے سے منع کر دیا ہے پاکستان کو لگا ایک بہت بڑا جھٹکا جو کہ میرے لیے نہیں ہے میں ایزن پاکستان نہیں مجھے پہلے سے پتا تھا کہ بھائی میری اوقات ہی نہیں ہے چیمپنز ٹروفی ہوسٹ کرنے کی مجھے اسی وقت پتا تھا کہ یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے کیونکہ میں کرکٹ کو جتنے اچھے طریقے سے پاکستان میں فولو کرتا ہوں شاید کوئی اور بندہ فولو نہیں کرتا پورے پاکستان کو بنایا گیا اور ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ UAE کو کو ہوسٹ بنا دیا ہے بھائی چیمپن ٹروفی کا پہلے پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا اب UAE کو بنا دیا ہے اب جہاں تک لگ رہا ہے کہ UAE میں انڈیا پانگلہ دیس اور افغانستان سری لنکا کہ میں سب وہیں ہوں گے تو آپ سوچ لیجئے جب اتنی ساری ٹیم ایک ساتھ بول رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں کھیلے گے تو یہ بہت جلد ہو سکتا ہے یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ چیمپن ٹروفی پاکستان میں کینسل ہو چکے اور کہیں اور جو ہے سٹیٹ میں کہیں اور جو ہے کنٹری میں کرائی جا رہی ہے اس سے پہلے اگر ایسا ہوتا ہے تو پی سی بھی کرکٹ بورٹ پلکل ایک دم گھٹنے پر آ جائے گے اور ان کو ماننا پڑے گا بی سی سی آئی کے کیا دامنے تو آپ کی کیا رہی ہے کمنٹس کو ضرور بتانا فی الحال آج کے لئے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا آن نوٹیفکیشن آن کرنا میں ملتا ہوں آپ کو ایک نیو ویڈیو